دعوت میں مصند داروی میں صحیح سندوں کے تاتھ لکھا ہوا ہے اور یہ واقعہ آل حجیث علماء عام طور پر بیان بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا جب یہ آپ کی مجلس میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تھے وہاں اپنے پاس کلم کاغذ لے کر وہ لکھ دیتے تھے ہر چیز لکھ دیتے تھے میں چاہتا تھا کہ میں اسے محفوظ رکھوں میرے پاس محفوظ ہوں تو قریشیوں نے قریشی صحابیوں نے قریش نے مجھے منع کیا انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں آپ اپنے پاس دکھ لیتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشار ہے انسان ہے کبھی آپ غزب میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ خوش ہوتے ہیں یعنی لوگوں نے انہیں مشہرہ دیا کہ تم نہ لکھو انہوں نے کہا کہ میں نے دکھنا چھوڑ دیا جب لوگوں نے کہا قریشی نے کہا تو میں نے دکھنا چھوڑ دیا پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ میں نے دکھنا چھوڑ دیا اس لیے کہ میں یہ لوگوں نے منع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب اے عبداللہ لکھ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَبْ زبان سے سوائے حَبْ کے کچھ نکلتا ہی نہیں سوائے حَبْ کے کچھ نکلتا ہی نہیں اس سے پتا جلا کہ صحبہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ سارے یاد رکھتے دی ٹھیک ہے حافظ بھی تھے لیکن لکھنے والے صحبہ بھی تھی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حدیث کی کتاب السحیفت السادقہ یہ ساری کتاب انہوں نے اپنے پوتے کو دے دی شحیب کو جو ان کے بیٹے کا بیٹا تھا شحیب نے اپنے بیٹے عمر کو دے دی اب مسلمانوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے عمر بن شحیب ان ابی ان جدی کی سنت اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسند دارمی کی یہ روایتیں اور مسند احمد میں بھی یہ روایتیں اس کی سنت حسن یعنی صحیح ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور لکھ رہے تھے یعنی حدیثیں ہم لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا یہ کافروں کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نام لیے گئے کسٹنطنیہ کا شہر یا رومیہ کا شہر کسٹنطنیہ ترکی میں ہے رومیہ اٹلی میں ہے روم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماریہ بلکہ ہرکل کا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا ہرکل کا شہر کسٹنطنیہ ہے سب سے پہلے کسٹنطنیہ فتح ہوگا اس حدیثے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے اس لیے جو منکرین حدیث جو ہمارے ہم پاکستان میں پرویزیوں کی شکل میں یا مختلف اور شکلوں میں موجود ہیں جو حدیث کے خلاف پروپیٹنڈا کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں دائیسو سال بعد لکھی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دائیسو سال بعد لکھی گئیں ہم کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں دیکھیں صحابہ اکرام عدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب تھی عمر کے پاس کتاب تھی عبقر صدیق کی کتاب تھی رضی اللہ وسلم عنہ مجد صحابہ نے کتابیں لکھی ٹھیک ہے ان کی کتابیں تھوڑی ہیں کیونکہ صحابہ تو حافظ تھی ان کے تو بڑے حافظیں تھی لیکن کتابیں لکھی تھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے حافظ اکتابیں لکھانکہ ڈی بھانٹا جنگروڑی سوڑے حفظ جنگروڑی سوڑے حافظ رسلمات